سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا محبت کے ساتھ بارگا رسالت میں درود پاک کا نظرانے عقیدت پیش کریں سارے لوگ بڑے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشیف فرما میرے مامے کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنن لائق تکریم واجب التعظیم معزز حفاظ قرآن سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ حضرات اللہ کا شکر ہے حضرت سیدنا صوفیان سوری تابعی بزرگ ہیں شاگرد ہیں امام جعفر سادق کے وہ فرماتے ہیں امام جعفر کے اس پاس ہم سب پڑھتے تھے تو جب کلاس ختم ہو گیا تو سب اٹھ کے چلے گئے میں بیٹھا رہا مجھ سے فرمایا کہ ابن رسول نے مولا علی کے پوتے نے کہ تم کیوں نہیں گئے اب تو کلاس ختم ہو گیا تو میں نے ارز کی حضور مجھے کچھ الگ سے بھی بتا دیجئے تو آپ مسکرائے پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو صوفیان جتنی اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں یعنی صحت آنکھیں ہاتھ پاؤں سانس لینا دل یہ جتنی بھی نعمتیں تم جانتے ہو تو ان ساری نعمتوں پہ روز شکر ادا کیا کرو تو تمہاری یہ نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی اور اللہ ان کو اور مضبوطی بھی عطا کر دے گا یعنی شکر انسان کو پوزیٹیو بے ملے کے جاتا ہے ناشکری اس کو نیگٹیو بے ملے کے چلے جاتی ہے یعنی جو بھی ناشکرا ہوتا ہے وہ منفی بھی ہوتا ہے اور جو بھی شکر گزار ہوتا ہے وہ مصبت ہوتا ہے اللہ آپ کو خوشی آتا فرمائیں یہ میری عادت ہے کہ میں شکر کے بارے میں کچھ باتیں ضرور ارز کرتا ہوں تاکہ میرا اپنی لیے بھی میں تغیری کرتا ہوں اپنی لیے ہی کرتا ہوں بلکہ میں کبھی کسی پبلک کے لیے نہیں اپنی ہی نفس کے لیے تغیری کرتا ہوں جیسا کہ ہماری بزرگوں کا طریقہ ہے آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہے ہیں جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اندر ابھی جگہ موجود ہے آپ تشریف نہیں مجھے نظر آرہے ہیں لوگ اور جو نہیں آرہے ہیں وہ پردے کے جو پیچھے ہیں ان سب سے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پہ حضرت مولانا نور احمد صاحب طبعہ اظہری تشریف رکھتے ہیں یہ بڑے اس علاقے کے ایک ذمہ دار شخص ہیں اور ہندوستان میں اس وقت میں یہ وہاں پہ اپنا لڑائی لڑ رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کا جانا مشکل تھا مطلب ہمارے لوگ اس سے کتراتے ہیں مگر انہوں نے اس موشب کو سمالا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں غوثِ عظم کے فیدان سے اللہ ہر ان کی ڈیبیٹ میں کامیابی عطا فرمائے کیونکہ جو چیزیں ہمارے بھائی کرتے ہیں کوئی اپنی جان پہ کھیل کے باتیں کرتا ہے اور ہمیں دو میرٹ لگتے ہیں منفی بات مکالنے میں تو وہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بری عادتوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اسلام قبول بالا فرمائے آپ بڑے اچھے لوگ ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں مگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے پہلے سبحان اللہ کا مطلب سمجھ لیجئے جب کوئی آواز اچھی سن کے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس میں آواز والی کی تعریف نہیں ہوتی جب آپ کسی کے گھر دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو گھر والی کی تعریف نہیں ہے جب آپ کسی کے چہرے کو اس کے اپنے بھائی کے اس کے جسم کو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے سبحان اللہ کہیں گے تو یہ تعریف اس کی نہیں ہے یہ جب کوئی آواز سن کے گئتا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہی ہے یہ آواز والا خوبصورت نہیں ہے خوبصورت وہ ہے جس نے اس آواز کو پیدا کیا ہے ذرا سا نظریہ بدلیں گے آپ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے اور وہ کسی کے کہنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ کہیں گے نا سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں جب کوئی بار بار اللہ کو یہ کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اس کی رحمت پوچھتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے فرشتی ارز کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے ارشاد فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر جو مجھے دل سے پاک کہتا ہے میں نے اس کے گناہوں سے پاک کر دیا ہے یعنی آپ بس اس کا ذکر کیجئے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اس کو یاد کیجئے اس کا نام لیجئے اس سے آپ کے دل میں جو کوئی میل ہوگا نہ وہ ہٹ جائے گا ہم سب کے دلوں میں میل چڑ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتی ہے ویسے ہی انسان کے دل پہ بھی زنگ لگ جاتی ہے ارشکی حضور وہ پھر کیسے ہٹتی ہے فرمائے اللہ کے ذکر سے ہٹتی ہے قبرستان میں جانے سے ہٹتی ہے یعنی موت کو اٹینڈ کیجئے کوئی مر جائے بیسے بھی میرے غوث پاک کی تو بڑی بات ہے فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی موت کی خبر سنی ہے تو خبردار ہو جاؤ اپنی موت سے پہلے تم کو کسی اور کی خبر دے کے قدرت نے ایک موقع اور دے دیا توبہ کرنے کا ونہاں جہاں تم دوسرے کی موت کی خبر سن رہے تھے وہاں تمہاری موت کی خبر دوسرے لوگ سن سکتے تھے اور یاد رکھنا موت اوٹی بھی فیل نہیں کراتی ہے کبھی کوئی نہیں کہہ گا کہ تمہیں مرنا ہے ڈاکٹر بھی برابر کہتے رہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے فرماتے ہیں تم خیر جاتے ہو خیر تو ہر نماز کے جب سجدے کو کرو نا تو اس کے سامنے لو دو اس سے کہو مالک ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہے میرے حضور کی حدیث کا مفہوم ہے ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو اور اس کا مفہوم یہی نکل کے آتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ ناک نہ لگے تو نماز نہیں ہوتی اب مجھے بتائیے ناک سے نماز کا کیا تعلق ہے یہ پیشانی لگ گئی تھی میری تو نماز ہو جانی چاہیئے تھی مگر نہیں علماء کہتے ہیں جب تک ناک نہیں لگے گی نماز نہیں ہوگی ناک کا کیا مطلب ہے ناک کا یہی مطلب ہے بڑا ناک والا ہے بڑا ناک والا ہے فلانا کی ناک کٹ گئی یہ ناک گھمنڈ کی علامت ہے اب جب تک اس کو رگڑے گا نہیں نماز نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک ناک نہ لگے نماز نہ ہو اور طریقت یہ کہتی ہے جب تک گھمنڈ ہوگا نماز جو میرے سمجھ میں آئے میں سمجھا رہا ہوں اور آپ کچھ اور بھی سمجھیں اللہ تعالی حکمتیں آتا کرے جس پہ فضل کرے اور علماء سے سمجھیں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھا رہا ہوں بال منعنے کا ایک ہی مطلب ہے جس کے بال منع جاتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہے بال منعو شہر میں گھماؤ بال منع کے اب بندہ کعبے میں جاتا ہے اپنے بال منعاتا ہے اور پھر کہتا ہے مالک دیکھ میں تیرے گھر میں بھی آ گیا ہوں میں مجرم ہوں میری کوئی عیسیت نہیں بال بھی بڑھا دیئے ہیں تیرے شہر میں گھوم بھی رہا ہوں اب یہ آجزی کرنا میرا کام ہے اور مجھے بخش دینا پھر تیرا کام ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو آجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی اتا کرتا ہے جو حضور کی باتیں کرتا ہے اس کی باتیں زمانے کو کرنی پڑتا ہوں جو حضور کی باتیں کرتا ہے زمانہ اس کی باتیں کرنے کے لیے مجبور ہے دنیا دیکھ لیں بریلی میں بڑے بڑے سیٹ آئے مر گئے ختم ہو گئے نباب مگر میرے امام نے پوری زندگی بریلی والے نے مدینے والے کی باتیں کی ہیں تو آج مدینے میں بریلی والے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ حضور کا ذکر کریں اللہ آپ کے ذکر کو بلندی اتا کر دے وہ کہتا جو میرے محبوب کا ہو جائے میں زمانے کو اس کا کر دیتا ہوں اور پھر جب اب آپ اس سے آپ نہ کمر آئیے کہ پناہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضور کی کچھ مخالفت ہونا اگر مخالف نہیں ہوں گے تو ڈسکس کیسے ہوگا یہ مخالفت ضروری ہے کائنات کے سب سے عظیم و شان میرے آقا سب نبیوں کے سردار مگر حضور سے زیادہ کسی کے خلاب کتابیں نہیں لکھی اور حضور سے زیادہ آج بھی لوگ کسی کے مخالف نہیں ہیں مخالفت کرتے ہیں سمجھتے نہیں جب سمجھیں گے تو حضور کے ہو جائے دعا کرو اللہ کرے سارے لوگ سمجھ جائے خیر میں نے اپنی بات تو کرنی ہے ماشاءاللہ میں دو تین شعر پڑھنا چاہتا تھا اجازت حضور کی امی کی شان پڑھ دو کس کی شان میں بولو حضور کی والدہ سیدہ آمنہ ذرا غور تو کریں وہ ماں کتنی بلند ہے وہ ماں وہ مچھلی آپ کو بتا ہے جنت میں جائے گی جس کے پیٹ میں حضرت ابراہیم حضرت یونس رہے تھے اور انہوں نے وہ پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین یہ پڑھا تھا اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی اسی وجہ سے تیرے پیٹ کے اندر میرا نبی آیا تھوڑی دیر کے لیے مگر آیا بتاؤ پھر اس آمنہ کا مقام کیا ہوگا دنیا کی سب سے عظیم و شان ہوا میں کتنی مرتبہ کعبے میں گیا ہوں مطلب تواف کرنے مجھے کچھ یاد نہیں ہے مگر واللہ کہہ رہا ہوں میں سال میں دو بار جاتا ہوں کبھی تین بار میں نہیں جاتا حضور کرم کرتے ہیں ہمیں پیسے زنہ لالچ نہیں کرتا ہوں کیونکہ جائے گا بندہ تو ادھر بھی اور ادھر بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے مگر یہ تو ایسا خام خیالی ہے میرے امام نے بہت دنوں پہلے کہہ دیا کون دیتا ہے دینے کو بوچھائیں میرے حضور فرماتے ہیں تم عمرہ کرو اللہ تمہاری موتاجی دور کردے گا تم حج کرو اللہ تم کو مالدار کردے گا حضور فرماتے ہیں جس کو مالدار ہونا ہوا حج کرے اب کچھ لوگ تو بیس بیس لاکھ کے مگان خرید دیتے ہیں پھر بھی مسجد میں جا کے وہی دعا کرتے ہیں اللہ تمہ دینہ دکھاتے میں کتنے مولان لوگوں کو جانتا ہوں ان کو عمرے ہو گئیں حج کی میں فلو میں تقریر کرتے ہوئے بوڑے ہو گئے آج تک بچارے حج نہیں کر پائے کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سوچ ان کی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج میں جانے سے پیسہ کرچوتا ہے ان کی عقل کام نہیں کرتی میں نے نبی فرماتے حج کرنے والے جو مالدار ہونا چاہتا ہے وہ حج کر لے اور فرماتے ہیں جو حج جس پر فرض ہو جائے اور وہ پھر بھی اس پر تاقیر کرے تو مجھے کوئی فرض نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نسرانی بن کے مرے یہ پوڑے بزرد ماں باپ کو حج بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو جن سے چلا نہیں جاتا پھرا نہیں جاتا جو کمزور ہیں ان پہ حج فرض نہیں ہے پہلے سن لو حج کے لیے پہلی شرط ہے صحت کیا ہے بھولے بھائی؟ جس پہ صحت ہے؟ جس پہ صحت ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ صحت صحت نہیں تو وہ چل نہیں پائے گا اب جس نے کبھی دلی نہیں دیکھا اوکیلے آپ اس کو ائرپورٹ پہ چھوڑائے؟ ایمیگریشن سے اس کی بے حرمتی ہونا چیز ہوگی؟ کوئی بھی مزاق اڑا رہا ہے بچھائے گا اس کو یہاں سے لے کے وہاں تک لگاتا بڑی حصت مجھے مل رہی ہے مگر جیسی اسے اپنے نے چھوڑا ہے بچارہ بوڑا اپنی بی بی کے ساتھ اس بزرگ عورت کے ساتھ ہم نے بھٹکتے ہوئے دیکھا اللہ کا شکر ہے میں نے دو حج کیے میں نے دونوں مرتبہ میں جو بھی میری خدمت اللہ نے مجھ سے مجھے کرم کیا میں نے ایڈلی ائرپورٹ سے کئی لوگوں کو پکڑ لیتا تھا ان کو ضرورت ہے ان کو لے کے مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے معاملہ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے بزرگوں کو آپ نے چھوڑ دیا نہیں 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 ان کے ساتھ جانا چاہیے تا آپ کو ان کی خدمت کرنے کے لیے ورنہ ان پہ حج فرض نہیں تھا تو آپ ان کو نہ بھیجیں بڑی سخت جگہیں پانچ دن بڑے سخت ہیں اس بار ایسی لگائی اس حکومت نے ان بدتمیز لوگوں نے ان سعودیوں نے یہودیوں نے ان پہ لانت ہو اللہ کی ہزار بار لاکھ بار لانت ہو کہ ماذا اللہ پچھلی سال جب پہلی پہلی مرتبہ جب اٹیک ہوا غزہ پر تو ان کے یہاں پہ فنکشن چل رہے تھے شراب ان کے یہاں پر جو ہے ڈان چل رہا تھا وہاں پر جب دوسری مرتبہ اٹیک ہوا تو ان کے یہاں مجھے چل رہے تھے ان کے یہاں شرابوں کے افتتہ ہو رہے تھے ان پہ یہ کوئی مولوی ان کی بات نہیں کرے گا نہ کوئی وہاں بھی ان کے خلاف بولے گا جو کہ ان کا دیا ہوا کھاتا ہے مگر ہم سننی ہیں ان کا دیا ہوا نہیں کھاتے ہم مصطفیٰ کی نعمتیں اس وجہ سے پھوڑ رہے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم بی آئی پی کوٹہ الگ بنائیں گے حج میں اور عام لوگوں کے کوٹے الگ بنائیں گے مگر سنو میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ نے حج کو سخت بنایا ہے حضور نے فرمائے گناہوں کے اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے بندے کو کیسے ہوتی بولو اب وہاں انہوں نے ایسیاں تو لگا دی مگر وہ جیسی باہر نکلے مر گئے حج سے مزاک نہ کرو حج میں تکلیفیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں سو کلومیٹر آدمی کو چلنا ہے پانچ دن میں اگر وہ چل سکتا ہے تو حج کا ارادہ کرے ورنہ پریکٹس کرے سو کلومیٹر کم از کم چلنا ہے پانچ دن میں تفصیل نہیں بتا سکتا میں آپ کو تو پڑھ دوں حضور کی امی کی شان میں تو میں نے کعبہ بہت پر دیکھا ہے مگر مجھے وہ لطف کعبے میں بھی نہیں آیا جو حضور کی امی کی بارگاہ میں آیا ہے وہ مجھے حضور کا بچپنی آدھاتا تھا دو مرتبے حاضری ہوئی اللہ آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ حضور کی امی سیدہ آمنہ کی بارگاہ کی حاضریت آئے کرے عطا کریں ہم سب کو دونوں ہاتھ دھرا کے بولو لبیکا یا رسول اللہ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں بلکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں بلکہ دو جہان ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے جججی ہے مرتضی کی تو دادی بدولی ہے ہم ملکہ دو جہان ہے میدونیل دو جہان ہے ومسا روی ایسے میرے گبرات ہوئی ہے چلے میں تقریری نہیں کرتا ہوں اب وہ ناتی نہیں پڑتا ہوں اگر کیا کرتا ہوں اتنی لوگ آ رہے ہیں ہموچی سے بھی کرنا ہے ملکل دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ چچی ہے مرتضا کی تو دادی بدول کی چچی ہے مرتضا کی تو دادی بدول کی رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی یہ شیر سنیئے سب لوگ کہتے ہیں اپنی امی کو امی جان کیا کہتے ہیں اور امی جان ہوتی بھی یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آپ سے جان جان ہوتا ہے اصل جان ہوتی ہے ماں کون ہوتی ہے کوئی اور صاحب جانا چاہتا ہے وہ کمبر سے چلا جائے میں نے روکنا نہیں نسکتا ہے یہ شیر سنیئے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان ارے سوچو کہ کسی کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کہ کسی کی جان ہے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کسی کی جان ہے اور اچھے روڑ پڑتا ہوں خوابی دیولدی کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں جو حضور کی امی کی ایمان میں شکر ہیں جو کہیں حضور کی امی مسلمان مگرہ مسلمی کیا کہتے ہیں سنو سنو نازم صاحب یہ نازم صاحب چیز میں قیامت تک ہوں ہاں سب جو گرمی دیکھیں کیا کہتے ہیں یہ حضور کی امی مسلمان نہیں تھی ایسے کیسے ہیں اور ہم سب بھی کیا کہتے ہیں سنو سنو ظلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخف کی نوک تک ظلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخف کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی ایمان ہی ایمان ہے اب لوگ جو جانا اٹھنا بیٹھنا وہ کم کرنے یہ ہے حضور کی میلاد کا مہینہ